موسیقی ہماری آج کی تابت مکیدس مرکس کی انجی اس کا پانچوہ باب پینتیس سی سے سینتیس سی آئے تک وہ یہ کہہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آنکھر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اتقاد رکھ پھر اس نے پترس اور یعقوب اور یعقوب کے بھائی یوہنہ کے سیوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی آمین خدا کی زندہ امکہ دستان کا پڑھا سنا جانا ہم سب کیلئے بہت سے برکت ہو خدا کیا ہمیں شکریہ مسیمیں آپ سب کی اسلامتی ہو آپ کی اسلامتی ہو میں ہمیشہ سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے بڑا اچھا خدا کا خادم خدا کا سورما جناب پروفیسر بادری وطاف عزمی صاحب یقینا ہمیں اچھے استاذ سے نوازہ ہے یہ خدا کی شکر گزاری ہے جس طرح سے خدا کی محبت ہے جس طرح یعنیٰ کی عجیل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان اللہ احلاق نہ ہو بلکہ بیشہ کی زند کی بھائی بھائی یہ خدا کی محبت ہے تو خدا کے خادم جو ہیں میں ہمیشہ ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اور ان کو اپیشیٹ ہی کرتا ہوں کہ جو خدا نے ہمیں محبت سکھائی ہے وہ روز بروز دن با دن آپ ہمیں کلوڑ کرتے ہیں تو یقینا ہمارے بھیب سے ہماری گفتگو سے ہمارے اچھے انداز سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ انسان نصیح ہے یہ اچھی شکل کا کریڈڈ ہوتا ہے اس پر کو تو میں پر صاحب آپ کا شکر گزاروں کہ خدا آپ کو ہمیشہ اسی طرح اپنے جہاد کے لئے استعمال کریں میں ہمیشہ آپ کے لئے دعا کروں گا بات نہیں میری میں ہمیشہ خدا کا کلام سنانے سے تہلے کہتا ہوں جس طرح سے خدا نے مجھے نوجوان ہوتے ہوئے جوان نہیں کریا میں چنا اور میں خدا کی خدمت نے یقیناً بدین پر دین ان کی سربراہی میں بڑھتا جا رہا ہوں یہ خدا کی شکر گزاری ہے میں ہمیشہ سے ایک آیت کو کرتا ہوں کہ پہلا کرتی ہوں اس کا پہلا باب بارہ آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنے طاقت بکشنے والے خدا ویسر مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرب کیا یہ میرے لیے بڑی عزت آنر کی بات ہے کہ آج بہت سارے نوجوان بہت سارے فضول ایکٹیپٹیز کے کام کرنے خدا سے یقیناً بہت سارے دور ہیں تو یقیناً میرے لیے باعث پخر بات ہے کہ خدا نے مجھے چنا بھی اس عمر میں جو عمر خدا پسند کرتا ہے خدا کہتا ہے جوالی کا فرزند ایسے جیسے زبردر کے آپ نے تھی تو خدا نے بہت سارے ایسے فضول کاموں اور بہت ساری ایسی باتوں سے دور رکھا ہے یہ خدا کی شکر گزاری ہے آج ہماری بیٹی نے بیٹی سارا نے جو خوالہ تلاوت کیا اس نے بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج ہم نے جو قبلیس کا خوف ہم پر تاری ہے نصیبتوں کی شکل میں پریشانیوں کی شکل میں ٹکھوں کی شکل میں بیماریوں کی شکل سے آج ہم نے سیکھنا ہے کہ خدا کے کلارم کے مسئلہ سے ہم کس طرح سے ابلیس برگاہ لبا سکتے ہیں ابلیس کے خوف سے کس طرح سے ہم رہا ہو سکتے ہیں یہ جو خوف ابلیس کا ہے یقینہ جب ہم دکھوں میں پریشانیوں میں مسئلتوں میں گرتے ہیں تو ہم پر بڑی آگتیاں گر پڑتی ہے تو ہم بہت پریشان دکھی اور لچار ہو جاتے ہیں ہم پر ایک خوف تاری ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کی ہو جانا ایسے ہی ہے نا جب انسان بیمار ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں مارنا چاہاں لیکن خدا کا بندہ پالوس حصول کہتا ہے جینا میرے لئے مسئلہ اور مرنا میرے لئے حالیلویہ وہ کہتا ہے جینا میرے لئے مسئلہ اور مرنا میرے لئے نفع لیکن میں ہمیشہ سے اپنی ذرکی سے یہ سیتا اور کہتا ہوں کہ اگر موت آنی ہے تو یقینہ مسئلہ ہی آئے اگر مسئلہ مر جائے تو کوئی موت کا خوف نہیں ہے یہ ہماری سوچ ہوئی چاہیے خدا پر تبقل رکھتے ہیں اس خدا پر تبقل رکھتے ہیں کہ جس کو آسمان اور زمین کا قلق کیا خدا ورنیسل مسئلہ نے کہا آسمان اور زمین کا قلق کیا رہا ہے مجھے دیا گیا اور اور میرے ماں کی کجیاں میرے ہاتھوں میں ہیں اور میرے کھولے کو کوئی بانگ نہیں کر سکتا اور میرے بانگی کیوں کو کہ کھولے نہیں سکتا میں اور آپ اس خدا کے باندے والے ہیں حالیلیہ اور انیشہ سے پانی صاحب کی بات کو میں بڑا ذہن میں رکھتا ہوں پانی صاحب نے اکثر آپ کو بتایا کہ آسان سا طریقہ انہوں نے بتایا کہ مشکلوں پریشانیوں سے ایک منٹ میں آپ آزاد ہو جائے گے بتائیں کون سا طریقہ انہوں نے بتایا یار صاحب کون سا طریقہ بتایا دل لگانا بلزباللہ سباد جار صاحب کے لئے زورتاق تالیا انہوں نے بڑا خوبصورت ایک دو الفاظ پر مدنی کہا کہ بہت سی پریشانیاں دکھ بیمار لچاریاں زندگی میں آ جائے اگر آپ بیماریوں کو پریشانیوں کو دکھوں کو لچاریوں کو کہیں گے کہ میرا خدا بڑا ہے یہ بیماری دکھ پریشانی جتنی بھی زندگی میں ہو اگر آپ تم سے کہیں گے کہ میرا خدا بڑا ہے تو یقیناً آپ کی زندگی کے پریشانیاں دکھ بیماریوں لچاریاں جاتی رہیں گی کیونکہ میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے حالیلویہ وہ دنیا کا کہہ کریئے پر ہے وہ دنیا کو بنات آسمان اور زمین کس نے بنایے میرے اور آپ کے خدا منہ حالیلویہ ہم اس خدا کو زندہ خدا کو بارنے والے ہیں تو ہمارا امام بروسہ اس طرح ہونا چاہئے کہ میرے لئے خدا سب کچھ کرنے کی قدرت ہے رکھتا ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ناممکنات کا خدا جو کام کسی کو نہیں ہو سکا وہ میرے اور آپ کے خدا منہ یصل مسیح نے کیا چار دن کا مردہ لازل زندہ کرنا عام باب نہیں تھی چار دن کا روایہ تھی کہ تین دن شاید اس کا مردہ میں جان ڈل جائے لیکن میرے خدا منہ یصل مسیح نے کہا کہ چوتھے دن اس کو زندہ کیا جائے حالیلویہ وہ کام ناممکن تھا لیکن میرے اور آپ کے خدا منہ یصل مسیح نے اس کو ممکن کر برایا اور کہا اے لازل قبر سے باہر آتو قبر سے لازل قبر سبید اس کو قدمہ نمولدہ ساتھ گر پڑتا ہے یہ میرے اور آپ کے خدا منہ یصل مسیح کا سٹیٹس ہے وہ یقینا جس طرح اس میں نے بتایا کہ دنیا کا کریٹر ہے ہماری زندگی میں وہ ہر طرح کے کام ہرتا کی بحالی لہانے کی قدرت رکھتا ہے حمد کہ ہم اس پر خدا کے کلام میں سے بیٹی میں پڑھا میں پھر آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں وہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے اب اس بات کو کیوں تنک کرتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر فت اتقاد رکھ خوف نہ کر فت اتقاد رکھ وہ بہت پریشان تھا اکثر بیماری کی آلد میں بہت سارے کیسے لگ جاتے ہیں لوگوں سے اُفاتھ آ کر کہتے ہیں کہ شاید میری ماں بجھے شاید میرا باپ بجھے تو یقین پیچھے کچھ بجھتا نہیں ہے تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہونے بیج کی ویج کے معلوم بچاوان کی ویج کے پرانو بچاوان یہ ایک خوف ہے زندگی کی جتنی سانسے خدا نے انسان کو بکشی ہے یقینان زندگی کی سانسے اُدری ہی رہے گی لیکن انسان رشتے ہوتے ہوئے اپنی بڑی میند کابش آخر سٹیج تک پہنچتا ہے یہ جو سردار ہے یہ بہت پریشان ہے اس نے ارکویسٹ اُلتجا خداوان یسن بسیق کے حضوری میں رکھی اسے اُلتجا کر رہا ہے کہ اے خداوان میٹی بیٹی بیمار ہے وہ یہ باتیں کہہ رہی رہی رہا پیچھے لوگوں نے اسے کہا کہ اس طاق کو کیوں تنگ کرتا ہے دیری بیٹی مر گئی ہے وہ اور پریشان ہو گیا بیٹی کا بیٹے کا دنیا سے چلے جانا میں سمجھتا ماں باپ کے لئے بڑا ایک دکھ کی گڑی ہوتی ہے وہ اور پریشان ہو گیا اس پر اور خوف ہو گیا اور خداوان یسول مسیح نے کہا کہا کہ فقط اتقاد رکھ آگے کی جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں تو خداوان یسول مسیح نے آگے جا کہا کہ بیٹی مری نہیں بلکہ سوتی ہے پھر اس نے پدرس اور یکوب اور یکوب کے بھائی یوہنہ کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی خداوان یسول مسیح چل کر جہاں وہ بیٹی جیسے انہوں نے بتایا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے ان کے اندر خوف تھا تاریخ تھا رونا اماتم ان کے گھر کے اندر چل رہا تھا لیکن خدا کا خوف جو تھا وہ ان کی زندیوں میں شاید نہیں کی بات میں نہیں کر رہا کہ وہ خدا کے قلاب میں لکھا رہی ہے وہ شاید ان کا یہ اتقاد تھا امام تھا وہ کمزور تھا خوف جو ہے امام کو کمزور کرتا خوف امام کو کمزور کرتا ہے کہ پتہ نہیں کی ہو جب اگر خوف کی بات کرے تو جب موسیٰ کو خدا نے بریسر قوم کو ازاد کرنے کے بیجا تو وہ جب وہ جانے کو ہے وہ خدا من جب میں وہ جاؤں گا تو کیا لوگ مجھے پوچھے کہ کیا بتاؤں گا تو خلا یسیٰ نسی نے کہا کہ موسیٰ خوف نہ کر خدا نے اس کو لاتھی دی اور کہا جہاں تو رکھے گا وہاں موزہ پیدا ہو جائے حالیلیہ اس نے جب اس قوم کو نبا کر سمندر پر بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ پچھے پھوجا آگے سمندر اگے جاں تاوی مرے پچھے جاں تاوی مرے لیکن یوہنہ نے کہا کہ چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی لجات کے کام دیکھو خدا نے جب اسے حکم دیا تو خدا نے کہا کہ اے حسا لاتھی سمندر پر سمندر نے کیا کیا رستہ لے دیا یہ خدا پر اس کا توقع تھا کہ جس نے مجھے بیٹا رہا وہ زندگی میں ہر ایک کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب ہم بادے کی آیت پر پڑھتے ہیں یشوہ اس کا پہلا بار نو آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ پہ لکھا ہے کیا میں نے تجھ کو حق نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خدا بن تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ سنجھے گا دعوت نے کیا کہ خدا خان موق کی سائی کی بادی میں سے گزارو میں کسی بلا سے نہیں کروں گا کیونکہ وہ خدا کو جانتا ہے وہ خدا کی اہمیت کو جانتا ہے اس کے ردو کو جانتا ہے اس کی قدرت کو جانتا ہے وہ کہتا ہے خان موق کی سائی بادی میں سے بھی میرا گزارو میں کسی بلا سے نہ گھر گا میں نے دنیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دس ہزار تیرے آس پاس گھل جائے گے لیکن کوئی باد تجھے ضرر نہ پچھا گی کانگیز بڑھ میں لکھا ہے کہ دس ہزار تیرے آس پاس گھل جائیں گے لیکن کوئی باد تجھے ضرر نہ پچھائے گی یہ میں نے زندی میں لیکن خدا کے فضل سے نیا ڈاکٹر ہمیشہ یہی کہتے ہوں کوش نہیں ہدا کہہ رہا خدا زندہ خدا ہے لیکن دیکھیں ہماری زندگی میں یہ بڑا موزہ ہے کہ ہم نے خوف نہیں رکھا زندگی میں حالیلویہ تو وہ بات پھر وہی آتی ہے کہ اس سے کہا کہ صدار صدار کے جب پیچھے صدار لوگ آئے انہوں نے کہا کہ تیری بیٹی مر گئے جب خدام یسول مسیح اس کے گھر میں جاتا ہے تو ان کو جب اندر لے کر جایا گیا تو ان کو خدام یسول مسیح کا رونا دونا بند کرو بیٹی مر ہی نہیں بن گئے سو گئی ہے سو پی ہے تو خدام یسول مسیح جب اس سے کہا کہ اٹھ کھڑی ہو جاتا یقینہ وہ خدام یسول مسیح کے نام سے اٹھ کھڑی ہو گئی ان کا اتقاد ان کا توقع ان کا بھروسہ جتا وہ خدام یسول مسیح پٹھا آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی میں دکھ ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں بچاریاں جتنی بھی بڑی مشکلات ہوں تو اگر آپ زندگی میں خدا کا خوف رکھیں گے خدا پر توقع رکھیں گے خدا پر امان رکھیں گے خدا پر بھروسہ رکھیں گے تو خدا ہمیشہ آپ کو سرطراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے حالیلہیہ سو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب افراد کر دے حالیلہیہ آج بھی آپ کیسے بھی پکتالات میں سے کیوں نہ گزر رہے ہو خدا کا کلام بیان کرتا ہے آپ کی ڈریکشن آپ کی سوچ اپنی جگہ آپ کو کچھ اور نظر رکھتا ہے لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے خوف نہ کا فقت اعتقاد رکھ وہ بچ جائے میرے زندگی خدا کی شکر بزاری کریں کرسپس سنٹانٹ ہونے والا ہے بہت سارے مالک میں ہو گئے گئے اس کی تقریبات شروع تو جب خدا مدیہ سمسی پیدا ہوئے تو آپ کو پتا فرشتوں کو پہلا میسنجی کیا دیا گیا تھا درومت حالیلویہ جب فرشتہ آج اٹھا رہ گیا سارے کے سارے تو کہا درومت ماں مریم پر فرشتہ آج اٹھا رہ گئے گا درومت تو خدا کا کلام بیان گیا تھا پہلا میسنجی یہ ہے درومت درومت میں تمہیں خوشی کی بشارت دینے کے لیے اور وہ خوشی کی بشارت کیا تھا کہ آج دھوت کے شاہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو گیا ٹھیک ہے اس لیے میرے چیزوں بائیبر سکولرس یہ کہتے ہیں کہ بائیبر مرکہ دسمیٹ درومت کا نفذ جو ہے یعنی خوف نہ خات درومت حراسہ نہ ہو پریشان نہ ہو یہ آج تین سو پیسند دفعہ استعمال کیے گئے ہیں اور ایک سال کے کتنے دیر ہوتے ہیں تین سو پیسند دینی ہوتے ہیں پریشان نہ آج زور تار تاریوں گے زندہ میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خود آمد ہر روز ہم سے یہ کہتا ہے ہر نئی صبح پہ کہتا ہے بزرگی ارمیہ کتنی دوسر تدبات نوحہ میں کہتے ہیں کہ اس کی شبکت ہر روز تازہ آجا ہے اللہ لیہ وہ ہر روز اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے کہتا ہے خوف نہ کر فقط اتقاد رکھ کہ گمہ تیرے ساتھ ہوں وہ پت جائے گی بریش دالا خدا کی شکر گزاری آئیے خدا کی فریف تنجید اور شکر گزاری کریں قسمیں اپنے عدی جاتے